ممبئی کبھی داؤد ابراہیم کے خوف سے کانپا کرتا تھا اس کی دہشت ایسی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ اس کی مرضی کے بغیر ہندوستان میں پتہ بھی نہیں ہلتا ایک مرتبہ جب پاکستان نے یوسف خان المروف دلیب کمار کو نشانے پاکستان دینے کا اعلان کیا تو شیف سنا کے سربرا بال تھاکرے جس پر سرکار مووی بھی بنی ہے نے اپنے اخبار کے ذریعے دلیب کمار کو پاکستان جانے پر سنگین نتائج کی دھمکی دی جس پر دلیب کمار نے پاکستان نہ جانے کا اعلان کیا تو پتہ چلنے پر داؤد ابراہیم نے بال تھاکرے کو دھمکی دی اور اپنا بیان واپس لینے کیوں کہا تو ہندوستان کو آگے لگانے والا بال تھاکرے داؤد ابراہیم کے سامنے بھیگی بلی بن گیا اور اپنا بیان واپس لیا یہ ان سینکڑوں واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ داؤد ابراہیم کا سکہ ممبئی میں کیسے چلتا تھا